بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماغٹ ناظرین آج کی سٹوری میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ قاتل ظاہر جعفر نے مقتولہ نور مقدم کو قتل کرنے سے پہلے کس سے قانونی مشاورت کی تھی اور وہ کہاں پہ تھا اور اس نے کس ہوتل میں کمرہ بک کروایا ہوا تھا اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ نور مقدم نے اپنا آخری پیغام جو ہے اپنی والدہ کو کیا دیا تھا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قاتل ظاہر جعفر نور مقدم کو امریکہ لے جانا چاہتا تھا اور ٹیکسی ڈرائور جس ٹیکسی میں وہ گھر سے ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے تھے اس ٹیکسی ڈرائور کا بیان بھی پولیس نے ریکارڈ کیا ہے اس میں ٹیکسی ڈرائور نے بھی پولیس کو بتایا ہے کہ جب وہ ان کو لے کے گھر سے نکلا تھا تو دونوں کے درمیان یہی بحث ہو رہی تھی کہ وہ مقتولہ کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا امریکہ اور اس کا مقتولہ کا جو موقف تھا کہ میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے اور اس دوران اس کا یہ بھی کہنا تھا موہ میں میرے جوتے نہیں ہیں میں تو ویسے ہی آپ کے ساتھ بیٹھ کے آگئی لیکن ظاہر جعفر جو قاتل ہے اس نے اس کو کہا کہ میں نے راستے میں ایک دوست کو فون کیا ہے اس کی دکان کھلا ہوں گا اور آپ کو اچھے سے جوتے بھی لے کے دوں گا لیکن آپ میرے ساتھ امریکہ چلیں لیکن پھر بلیو ایریا کے قریب پہنچ کے دونوں کا ارادہ بدل گیا اور وہ دونوں واپس پھر بنگلے پہ آگئے تو چونکہ قاتل کو یہ پتہ تھا کہ اس کی پلاننگ کیا ہے اس کی منصوبہ بندی کیا ہے اور اس نے تیشدہ منصوبے کے تحت راولپنڈی اور اسلامباد کے دو وقلہ سے یہ مشورہ کر رکھا تھا کہ اگر میں یہ قتل کر دوں تو پھر مجھے کیا کرنا ہے چنانچہ اس قانونی مشورے کے مطابق اس نے اسلامباد کے ایک فائف سٹار ہوتل میں اپنا کمرہ بھی تین دن سے بک کروایا ہوا تھا اس کو یہ تھا کہ وہ اس واردات کے بعد وہاں پہ چلا جائے گا اور ظاہر یہ کیا جائے گا کہ وہ تو تین دن سے وہاں پہ مقیم تھا اور ظاہر ہے جب فائف سٹار ہوتل والے یہ لکھ کر دے دیں کہ ملزم تین دن سے یہاں پہ تھا تو پھر یہ شک ختم ہو جاتا اور قانون جو ہے وہ اس کی طرف سے آگے بند کر لیتا کہ ملزم نے یہ قتل نہیں کیا ہے لیکن چونکہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا لہذا وہ جو قانونی جو مشورے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے البتہ فائف سٹار ہوتل والوں نے اپنی فیس جو ہے ظاہر جعفر قاتل سے پوری وصول کی ہے اور راضرین یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ نور مقدم نے جو آپ نے آخری پیغام اپنی ماں کے نام چھوڑا تھا اس نے اپنے پیغام میں یہ کہا تھا کہ یہ مجھ کو امریکہ لے جانا چاہتا ہے لیکن میرا پاسپورٹ میرے پاس نہیں ہے میرا سمان میرے پاس نہیں ہے اور اگر ہو سکتا ہے تو میرا پاسپورٹ اور سمان مجھے بجوا دے اور اگر آپ نے نہ بجوایا تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو یہی وہ پیغام تھا جس نے نور مقدم کی والدہ کو چکنہ کیا اور جس کے بعد انہوں نے فون کیے اور ملزم جزاکر جعفر جو ہے وہ انکار کرتا رہا کہ میرے پاس آخر وہ نہیں ہیں حالانکہ وہ اس کے ساتھ تھی لیکن وہ اپنا سارے کا سارا جو ایجنڈا تھا اس کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا اور اس کو پتا تھا کہ اس نے یہ کیا کرنا ہے اور مصد کا اطلاعات یہ ہے کہ ملزم کو نہ صرف اس کے والدین کا تعاون حاصل تھا بلکہ اس کی بہن امیرہ جعفر کا تعاون بھی حاصل تھا اور جو آلہ قتل ہے جو اس کا سردھڑ سے جدا کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال کر گئے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ امیرہ جعفر نے ہی وہاں پہ لا کے رکھی تھی اور قاتل کو یہ بتایا گیا تھا چونکہ اب جو ایک شریک قتل ہے امیرہ جعفر جو ہے وہ پاکستان سے بھاگ چکی ہے لندن جا چکی ہے بڑا مشکل ہے اس کو پاکستان واپس لانا لیکن اب یہ ساری چیزیں کھل رہی ہیں ایستا ایستا کہ ملزم نے یہ پلاننگ کس طریقے سے ترتیب دی تھی اور ملزم نے کس طریقے سے نور مقدم کے قتل سے خود کو بچانا تھا یہ سارے کا سارا اس کا یہ پلان تھا لیکن وہ اس وقت سارے کا سارا چوپٹ ہو گیا جب اس کے والد نے تھرابی سینٹر والوں کو وہاں پہ بجوا دیا بجائے اس کے کہ پولیس کو وہاں بجواتے لیکن اگر پولیس کو بھی اطلاق کی جاتی تو پولیس والے بھی جاتے تو اس سے پہلے وہ اپنا کام مکمل کر چکا ہوا تھا لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ملزم جعفر جو ہے اس سے پہلے جو ہے ایک گھنٹہ پہلے سے اپنے والدین کے ساتھ رابطے میں تھا اور اپنے ان کے والدین کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ظاہر جعفر جو ہے وہ ایک گناونا کام کرنے والا ہے لیکن چونکہ جب کسی کی بدبختی آ جائے تو پھر کوئی بھی تدبیر کام نہیں آتی جو اس نے تدبیر کی وہ تو ایک ملی بغت تھی کہ اترافی سینٹر والے جائیں گے تو سارے معاملے کو سبھال لیں گے اور ان کے بیٹے کو پاگل قرار دے کر یا نفسیاتی مریض قرار دے کر جو ہے وہ ان کی جان چھوٹ جائے گی لیکن اس سے بھی بڑا جو منصوبہ تھا وہ قاتل ظاہر جعفر کا تھا کہ وہ قتل کے فوری بعد جو ہے وہاں سے فائیو سٹار ہوتل میں شفٹ ہو جائے گا اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ انیس جولائی کی شام کو قاتل ظاہر جعفر نے ایک اور فور سٹار ہوتل کی چھت پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھایا تھا لیکن اس نے ان کے ساتھ ایسا ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ کل بیس جولائی کو کیا کرنے جا رہا ہے تو بیس جولائی کو اس نے جو کیا پھر وہ پوری قوم کے سامنے آ گیا لیکن اس نے اس سے بچنے کے لیے جو دو وکلہ تھے ان سے مشورہ کیا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے ان دو وکلہ کو بھی شامل تفتیش کی ہوئے ہیں ان کا بیان بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ اس نے قاتل نے ان سے کیا مشورہ کیا تھا پھر اس کا ارادہ کیا تھا وہ اس نے کیا اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ نور مقدم کو یا اپنی گرل پرینڈ کو قتل کرے گا اور ایک اطلاع یہ بھی ہے نور مقدم اور ظاہر جعفر جو ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے جو میرا جی سے میری مرضی کا جو گروہ ہے گروپ ہے اس کے بھی اسلامباد کے جو ہیں وہ سرگرم رکن رہے ہیں لیکن اب جو ہے وہ مقتولہ جو ہے وہ اس سے الگ ہو چکی تھی لیکن ملزم کی بہن امیرہ جعفر جو ہے اب اس نے مرکزی کردار ادا کیا تاکہ اس کو بلائے جائے اور ظاکر جعفر کے حوالے کیا جائے چونکہ اس قسم کی فیملیوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ حالانکہ ملزم کی بہن کو کچھ غیرت ہونی چاہیے تھے کچھ شرم ہونی چاہیے تھے کہ وہ کسی کو بیٹی کو بلا کے اپنے بھائی کے سپرد کرنے جا رہی ہے ظاہر ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کوئی دینی معلومات کے اوپر تو بیعث نہیں کرنے والے تنہائی میں تنہائی میں تو پھر بندے کے شیطان ہی قریب ہوتا ہے اور پھر بھی غیر میرم عورت ساتھ بیٹھی ہو لیکن چونکہ ان کا معاملہ ہی اور تھا وہ میرا جسم میری مرضی کے جو ہے وہ روح روان تھے تو لیکن امیرہ جعفر نے جو گناونا کردار ادا کیا اس پہ نظر ضرور پڑھنی چاہیے تو اب چونکہ اس قتل کی کافی گتیاں سلط چکی ہیں اور پراسیکیوشن کی طرف سے عدالت میں جو ریکارڈ دیا گیا ہے عدالت بھی اس کو تسلیم کر چکی ہے اور عدالت نے یہ بھی مانا ہے کہ پولیس کی طرف سے جو ریکارڈ کٹھا کیا گیا جو موبائل کا ڈیٹا کٹھا کیا گیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قاتل جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ نہ صرف رابطے میں تھا بلکہ والدین ایانت جرم میں تھے بلکہ والدین نے اس کو سہولت فرام کی لہٰذا کسی صورت بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو زمانت پر رہا کر دیا جائے تو ناظرین اب چونکہ یہ سارے معاملات ایسا ایسا تک کھلتے جا رہے ہیں کون کیا کر رہا تھا ظاہر جعفر جو ہے وہ کس کے ساتھ رابطے میں تھا کیا کر رہا تھا اور عدالت میں بھی چیزیں آندہ ریکارڈ آ چکی ہیں ابھی مزید چیزیں بھی آندہ ریکارڈ آئیں گی تاکہ کیس کا جو ہے چلان جلد جلد تیار کیا جا سکے لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ کیس جیسے کیس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کیس کا ریٹ بھی اسی طریقے سے اہستہ اہستہ اوپر جا رہا ہے بلکہ کافی اوپر جا رہا ہے چونکہ زمانت مسترد ہونے کے بعد جعفر برادرز پر بہت پریشر آ گیا ہے اور جعفر برادرز کے جتنے کرندے ہیں جتنے ان کے بارسوخ لوگ ہیں جتنے ان کے تعلق والے بیوروکریٹ ہیں جتنے سیاستدان ہیں وہ اب اس دھندے میں پڑ گئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سلا کر کے نور مقدم کے والد کے ساتھ سلا کر کے بے شاکھ کتنی ہی بھاری قصاص و دیت دینا پڑے تو ایک دفعہ ان سے سلا کر لی جائے کیونکہ ملزم کو بے چینی صرف نشے کی ہے تروٹو کو اس کو نشے کیا لیکن اس کے جو والدین ہیں ان کے لیے زندگی میں پہلی بار اتنی گرمی اور حبس جو ہے انہوں نے دیکھی ہے اور پھر اڈیالا جیل جہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے وہاں کوئی یو پی ایس سسٹم کا کوئی بندوبست نہیں ہے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو محترمہ جو ہیں آسمہ آدم جی ان کو تو ہماری خواتین کی طرح ہمارے بزرگ خواتین کی طرح ہاتھ والا پکھا بھی استعمال کرنے کی عادت نہیں ہے نہ ان کو پتا ہوگا کہ ہاتھ والے پکھے سے ہوا کیسے لی جاتی ہے تو وہاں پہ اپنی زندگی کے بترین دن جو ہے وہ اڈیالا جیل میں گزار رہی ہیں جعفر برادر جو ہیں وہ بہت سرگرم ہیں تاکہ ان کو جلدل جلد دوبارہ ائر کنڈیشن کے محول میں لائے جا سکے اور مخملی بستر پہ ان کو سلائے جا سکے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا قانون جو ہے وہ کب ہلکہ پڑ جاتا ہے کب ڈھیلا پڑ جاتا ہے چونکہ ہمارا قانون نے ہمیشہ طاقتور کے سامنے اپنا سر نیچے کیا ہے تو جو کچھ بھی ہوگا آپ کے سامنے ہوگا میرا کام رپورٹنگ کرنا ہے اور آپ کو حالات بتانا ہے کچھ لوگ مجھ سے متفق ہوتے ہیں کچھ نہیں متفق ہوتے لیکن رپورٹر کا کام وہ بتانا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے یہی ہماری تربیت ہے آپ ہمیں برا کہیں بھلا کہیں ہم نے آپ کو وہ بتانا ہے جو سچ ہے لہٰذا جو قاتل ظاہر جعفر کو پھانسی پہ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری بھی تمنہ ہے کہ اس کا سرعام سرکلم کیا جائے لیکن ہمارا قانون جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا قانون اگر اس کو سزائے موت دے بھی دے تو انٹرنیشنل پریشر اتنا ہے کہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے تو یہ ہماری مجبوریاں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری مجبوریاں ہیں جو ہمارے خاندانی ایک کل چرے کیجئے جرگہ آگے اللہ کے نام پر ماف کر دیں قصاص و دیت کے نام پر ماف کر دیں اب دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ